نبی اللہ علیہ السلام کے ایک حدیث ہے آپ نے ایک دعا کی تعلیم کی اس دعا میں آخر الفاظ یعنی کہ اللہمہ انہی اصالوکا بِکُلْ لِسْمِنْ هُوَ لَكَ سَمَّيْتَ بِي نَفْسَكُ وَأَنزَلْتَوْا فِي كِتَابِكُ وَعَلَّمْتَوْا أَحْدَا مِنْ خَلْقِكُ اَبِسْتَأَثَرْتَ بِي فِي عِلْمِ الْغَيْبِ عِندَكُ اَن تَجْعَدُ الْقُرْآنَ رَبِي قَلْبِ وَنُورَ صَدْرِ وَجَلَاحُدْنِ وَذِحَابَ حَمِنِ اے اللہ تجھ سے سوال ہے تیرے ہر نام کے واسطے سے جو نام تو نے کسی کو سکھا دی ان کا بھی واسطہ جو نام تو نے اپنی کتاب میں اتار دی ان کا بھی واسطہ جو نام تو نے اپنے کسی خاص بندے کو خاص تعلیم کر دی ان کا بھی واسطہ اور جو نام اب تب تیرے خزانہ غیب میں ان کا بھی واسطہ کتنا عظیم و شان و وسیلہ اللہ کی حضور اللہ کی جناب میں کوئی شخصی وسیلہ پیش نہیں کیا نہ وہ جائز ہے فلان شخص کا واسطہ فلان شخص کا وسیلہ ایسے ایسے سلسلے آج بن چکے کہ حاضر امام سے لے کر سنت کے آخر امام تک ہر امام کا واسطہ وسیلہ اللہ کے دروار میں پیش کیا جاتا ہے جو کہ بلد ہے ثابت نہیں اللہ کے نبی کیا وسیلہ پیش کر اللہ کے صفات کا اللہ کے افرال کا کہ تو یہ تیرے سارے ناموں کا واسطہ ہے جو نام تُو نے کسی کو تعلیم دی ہے جو نام تیرے اپنی کتاب میں اتھارے جو نام اب تک تیرے خزانہ غیب میں ہیں یہ سارے وسیلے پیش کر کے میری طلب کیا ہے میری درخواست کیا ہے انتجاد القرآن ربیہ قلبی کہ تو اس قرآن کو میرے دل کی موسمِ بہار کی بارش بنا جیسے موسمِ بہار کی بارش برسی ہے اور زمین شاداب ہو جاتی ہے سرزبز ہو جاتی ہے اس طرح قرآن کی بارش سے میرے دل کے زمین موطر ہو جائیں شاداب ہو جائیں اس میں شگفتی اور بہار آ جائیں ونورا صدری اور تو قرآن ہی کو میرے سینے کا نور بنا دیں دل کے لئے موسمِ بہار کی بارش اور سینے کا نور بنا دیں وَجَلَا فُضْنِ وَذِحَابَ حَمِّ وَغَمِّ اور جو میرے دکھ ہوں جو میری پرشانیاں ہوں ان کا مدعبہ بھی قرآن کو بنا دیں یعنی قرآن کی برکت سے غم دور ہو جائیں دکھ دور ہو جائیں تکلیفیں چھٹ جائیں قرآن کی برکت سے سینہ منابر ہو جائیں اور قرآن کی برکت سے یہ دل جو ہے یہ موسمِ بہار کی بارش کی طرح شاداب اور مُعتر اور لیلہا یہ سارے کام قرآن کر سکتے ہیں یہ تربیت کا ایک عظیم خزانہ ہے ابراہیم علیہ السلام کی دعا اور اللہ کا یہ احسان جو ہم نے نبی بھیجا اس نبی کی سارے وضائف ہیں فرانچہ آپ نے تلاوت بھی کی قرآن کی لوگوں کا تذکیہ بھی کیا کتاب و سنت کی بنیاد اللہ کی وحی کی بنیاد اور پھر لوگوں کو کتاب و سنت کی تعلیم بھی دیں جب تک یہ تعلیم قائم رہے گی دنیا قائم جب تک توحید قائم ہے توحید کا بیغام قائم دنیا قائم یقیناً یہ مقام جو ہے ہمیں اس طرح متوجہ کرتا ہے کہ ہمارا وظیفہ حیات کیا ہونا چاہیے